ڈائریکٹر ایڈوکیشن کشمیر کے خلاف جنرل سیکیٹری تنظیم المدارس اور مدارس زمداران کے پروٹسٹن کے بعد اب اور پڑے پائمانے پر رشوت کی ڈیمان کا انکشاف سازے تنظیم المدارس اہل سنن سوفی جمعہ کشمیر اور مدارس جامعہ صابعہ کنزل ایمان زور الشوپیان کے طلبہ کا ڈائریکٹر ایڈوکیشن اور ایمپلائیز ایڈوکیشن کمیشن کے لیکچرر منظور راتھر اور ماسٹر اکبر کھان کے رشوت پر کروڑوں کی مالیت کے خلاف احتجاج اور گورنمنٹ کو ان کے مالیت کا فوری تحقیقات کرنے کا پرزور الفاظ میں مطالبہ کیا بیور ریپورٹ ای بیری نیوز عام کاغذی لوازمات مکمل کرنے کے باوجود بھی ڈائریکٹر ایسکول ایڈوکیشن نے پانچ لاکھ روپے دیمان رکھی ہیں ہم مدرسے کے غریب طلبہ طالبات کے تعلیم سے بہت بڑا کھلوار کر کے پورے مسلم سماج اور انسانیت کو شرمیندہ کیا ایسے تمام رشمت خور افسروں کے خلاف گورنمنٹ فورن ایکشن کر کے جیل بھیج دینا چاہیے تاکہ عام انسانیت کسی حد تک راحت کی سانس میں سکے چور ڈریکٹر چور ڈریکٹر چور ڈریکٹر چور ڈریکٹر ماسٹر اکبر کھان ماسٹر اکبر کھان چور ڈریکٹر چور ڈریکٹر ماسٹر اکبر کھان چور ڈریکٹر چور ڈریکٹر چور ڈریکٹر چور ڈریکٹر میں داکٹر بل محمد انتری بطورے صدر تنظیم المدارس جموائن کشمیر جیسا کہ آج کل ہم لوگوں نے ایک مہم اٹھائی ہے پر اپٹڈ آف سرز کے خلاف جس میں تصدق پسین میر ایز ایڈریکٹر ایڈوکیشن کشمیر جن کے خلاف جنہوں نے پانچ لاکھ کا مطالبہ ہمارے جنرل سیکٹری محمد اشرب تھاکر صاحب سے کیا میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے تین سال پہلے قریبا دوہزار انیس میں ہمارے مرکز المعارف الاسلامیہ کا ایک مسئلہ چل رہا تھا اس وقت زمین کے بارے میں یہ اس وقت ریونیوں میں ایڈ کم تھے تو ایڈ کم ہونے کے ناتے انہوں نے مجھ سے بائیس لاکھ رشوت کا مطالبہ اس وقت بھی کیا گورنمنٹ سے ہم لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے کرپٹڈ آفسروں کے خلاف کٹھن سے کٹھن ایکشن لی جائے تو وہ کشمیر کے حق میں اور انسانیت کے حق میں بہتر رہے گا موسیقی موسیقی